اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالسطر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے اس انفو ٹی وی دوستو کراچی جو کہ پاکستان کا اے وسیع اور خوبصورت ترین مقام ہے کراچی جو کہ پاکستان کا دل ہے یہاں پر ہزاروں مقامات ہیں سیرو تفریق کے لئے مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کراچی کے پانچ خطرناک اور قدیم ترین مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں لوگ سیرو تفریق کرنے کے لئے گریز کرتے ہیں دوستو اس دلچسپ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کراچی کے پانچ مقامات جہاں آپ کبھی بھی نہیں جا سکتے اکیلے ان میں دوستو نمبر ون پر ہیں وہ ہیں مہاتا پیلیس مہاتا پیلیس جو کہ کراچی کے مشہور اور قدیمی مقامات میں سے ایک ہے کراچی میں بھی ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ کئی سالوں سے زیر تعمیر ہیں کراچی میں سب سے زیادہ متاثر مقامات درجہ زیل ہیں دوستو نمبر ون پر آج جو کاؤنڈاؤن میں ہیں وہ ہیں مہاتا پیلیس دوستو اگر مہاتا پیلیس کی بات کی جائے تو ہماری فیرس میں سب سے پہلے خطرناک مقامات اور میں سے مہاتا پیلیس یعنی مہاتا محل ہے انیس سو ستائیس میں کراچی میں ایک راجستان کے تاجر کے موسم سرما کے دور پر تعمیر کیا گیا مہاتا پیلیس ایک شہر کی طرح آرٹ میوزیم بھی ہے دوستو یہ کراچی کے ہونٹڈ پیلیس میں سے ایک پیلیس ہے مہاتا پیلیس کو ہونٹڈ پیلیس اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز یقینی طور پر یہ ہے کہ یہ خطرناک جگہیں دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں اگرچہ مہتا محل میں مبینہ طور پر غیر معمولی واقعات سے وابستہ کوئی مخصوص افثانیں نہیں ہیں لیکن اس میں بہت ساری کہانیاں پیدا ہو سکتی ہیں جسے میوزیم کے محافظ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے محل کے گمروں میں بڑی جماعتوں کی آوازیں سنی ہیں اور کئی قسم کی آوازیں بھی انہیں سنائی دیتی ہیں دوستو یہ محل کے سیکورٹی گارڈز کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ محل کے کمروں میں عجیب قسم کی آوازیں سنائی جاتی ہیں اور شراب کے شیشے ہوا میں دیرتے ہیں اور صبح کو انہیں واپس صحیح کر دیا جاتا ہے مگر شام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شراب کے شیشے ہوا میں دیرتے ہیں دوستو یہ عجیب قسم کی اسٹیٹمنٹ وہاں کے محاطہ محل کے سیکورٹی گارڈز نے دی ہے دوستو یہ کراچی کے ہانٹڈ مقامات میں سے ایک مقام ہے دوستو اس کے بعد کراچی کے ہانٹڈ مقامات مین کے خطرناک مقامات میں سے نمبر ٹو پر جس مقام کا نام ہے وہ ہے کارساز روڈ دوستو کارساز روڈ کی ایک عجیب قسم کی کہانی ہے جو کہ ایک شادی کے جوڑے کے متعلق ہے علامات کے مطابق انیس سو ستر کے دہائی میں ایک نوجوان جوڑے اپنی شادی کی رات کارساز اور درمیان دالمیا روڈ کے ایک ساحل پر گھر جا رہا تھا تو نوبیتا شوہر تھکا ہوا تھا اس کے نتیجے میں وہ یہیں سڑک پر سو گیا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک علمناک حادثہ ہے لیکن تب سے لوگ سرخ لباس میں دھلن کے کارساز روڈ پر دیکھنے کی اطلاع دے رہے ہیں وہ ان ڈرائیوروں کے پاس آتے ہیں جن کی گاڑیاں پرے سرار طور پر رات کے وقت سرک پر رکتی ہیں شاید اس نے اپنے آخری لمحات کو سرک پر چھوڑ دیا کیونکہ اس نے اپنی مدد کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس دھلن نے اپنے مرے ہوئے شوہر کی مدد کرنے کی کوشش کی دوستو یہ عجیب قسم کی بات ہے اور اسے کراچی کے خدناک ترین مقامات میں نمبر ٹو پر رکھا گیا ہے دوستو اگر نمبر ٹری مقام کی بات کی جائے تو وہ چوکنڈی گریویارڈ ہے چوکنڈی قبرستان ہے کراچی کے قومی شہرہ پر واقع چوکنڈی قبرستان پاکستان ملک کا سب سے قدیم قبرستان میں شامل کیا جاتا ہے تقریباً چھ سو سال پہلے کا یہ قبرستان یہ ایک انتہائی خدناک ترین قبرستان کے طور پر بھی مانا جاتا ہے کوئی بھی گروہ آفتاب کے بعد وہاں جانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ہاں کوئی ایسی چیز دیکھ لے جسے اسے خوف پیدا ہو دوستو وہاں کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے مطابق انہوں نے لوگوں کو چیکتے ہوئے سنا اس قبرستان میں اور یہ ترہ ترہ قسم کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں چوکنڈی قبرستان کے بارے میں مجموعی طور پر چوکنڈی قبرستان کا اپنا قدیم خوبصورتی جو کہ دیکھنے والوں کو راغب بھی کرتی ہے لیکن ایسی باتیں جو دیکھنے والوں کو دراتی بھی ہیں لیکن کوئی بھی اس سے گروہ آفتاب کے بعد دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے دوستو یہاں پر کالے جادو جیسی بھی چیزیں کی جاتی ہیں اور یہاں پر قبرستان میں بکری وغیرہ کے سر بھی پائے جاتے ہیں اور یہ لوگوں نے دیکھے بھی ہیں وہاں پر اسی لئے لوگ یہاں پر گروہ آفتاب کے بعد سیرو تفریق کے لیے نہیں آتے دوستو اس کے بعد کاؤنڈاؤن میں نمبر پور پر جس مقام کا نام ہے وہ ہے شیرین سینیما شیرین سینیما بھی کراچی کے ایک قدیم مقامات اور قدیمی سینیما گھروں میں سے ایک ہے جو کہ کراچی کے سینیما گھروں میں سے ایک واحد ترین سینیما گھر ہے جو کہ ڈیڑھ سال سے عوام کے لیے بند ہے کیونکہ لوگوں اور سینیما کے عملے نے ایسا محسوس کیا کہ سینیما یہ کراچی کی ایک خطرناک ترین جگہ ہے جہاں بھوت بھی فلمیں دیکھتے ہیں دوستو ایسے کونسپت سینیما کے مالکان کے ہے کہ یہاں پر بھوت پائے جاتے ہیں اور بھوت آ کر یہاں فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ان کی فیملیا بھی یہاں پائی جاتی ہیں مثلا رات کے وقت سینیما کے پچھلی سف میں بات کرنے والے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں اور اس وقت سینیما میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور پانی کے ٹپکنے کی آوازیں بھی آتی ہیں جیسے نلکوں سے پانی کا ٹپکنا جہاں پانی کے لیے کوئی پائپ لائن نہیں ہے اور لوگ سکرین کے سامنے بیٹھے گیت گاتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی سنی جائے سکتی ہیں دوستو یہ سارے اسٹیٹھیں ان سینیما کے مالکان کے ہیں جو وہاں کے مالک ہیں اور انہوں نے ڈیٹھ ساتھ سے اس ہمہ گھر کو بھی بند کر دیا ہے عوام کی دفری کے لیے لہٰذا دوستو اگر آپ نے اپنی ہمت ہے تو دیکھنے کے لیے یہ سینیما گھر لازمی جائیں دوستو اس کے بعد کاؤنڈاؤن میں نمبر 5 پر جس حقام کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے کراچی کیس قدیم اور ساحلی پٹی ہاکسپے کے ہٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے دوستو ہاکسپے کے ہٹس کافی زیادہ مشہور ہیں کراچی میں اور یہاں کئی لوگ سیرو تفری کے لیے آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جنات کا سایا ہے اور یہاں پر رات کے وقت عجیب قسم کے حرکات بھی ہوتے ہیں جہاں جنات کی شادیاں وغیرہ اور ان کے جوڑے بھی دیکھے جاتے ہیں دوستو یہ عجیب قسم کی اسٹیٹمنٹ ہیں وزیٹر جو وزیٹ کرتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہاں ایسے جنات وغیرہ کا سایا ہے اور ایسی چیزیں دکھائی بھی دیتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اور اگر ہماری یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آجائے تو ہماری اس ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر چینل پر نیو آئے ہیں دوستو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کٹ کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ تب دستار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ